ہیلو سوڈنٹس اس لیکچر میں ہم ایٹومک سٹیکچر کے بارے میں سمجھیں گے اور ایٹومک سٹیکچر میں ہم اس کے اتحاس کی یہ ایٹوم کی جو بشیستائیں ہیں ایٹوم کی جو باتیں ہیں اس کے پیچھے کا کیا اتحاس اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ریگارڈیں کچھ جو تھیوریز آئیں تھیں جو الگ الگ سائنٹسٹ نے الگ الگ طریقے سے اس پہ ورک کیا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہسٹری آف تھی ایٹوم ایٹوم کا کیا اتحاس رہا ہے کن کن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور کس پرکار سے اس ایٹوم کی بھیاکھا کی گئی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں سروپرثم 460 بی سی کی ہم بات کرتے ہیں 460 بی فور کرائیسٹ جموکرٹس اور ان کے ساتھ ساتھ لوسیپس اور ہپیکورس ان ویجیانکوں نے ایٹوم کا ایک آئیڈیا ڈبلگ کیا ہے کہ ایٹوم کس پرکار کا ہو سکتا ہے and he proposed the earliest view on the shapes and connectivity of the atoms ایٹوم کے جسے shapes ہیں ان کی connectivity ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے ویچار دینے والے ڈیموکرٹس تھے انہوں نے بتایا کی اس طریقے سے ایٹوم بیاکھت کیا جا سکتا ہے اور اس ایٹوم کی بیاکھا کرنے کے لیے انہوں نے ایک پیسل اور ایک موٹار لیا اور material کو اس پیسل اور موٹار کی مدد سے اتنا مہین بارک convert کیا کی اس کے چھوٹے سے چھوٹے particles ہو جائیں اور جو سب سے چھوٹے particles تھے ان کا نام دیا گیا ایٹما اور ایٹما کا مطلب گریگ میں ہوتا ہے indivisible کی یہ بتایا گیا کی یہ چھوٹے سے چھوٹے particles جو فردر ان کو ہم divide نہیں کر سکتے ہیں ان کو بولا گیا ایٹما تو یہ تھیوری آئی کی atom is the such smallest particle which cannot be divisible into another material اور another particle تو ڈیموکریٹس نے یہ بات رکھی اور اس experiment کے basis پہ بتایا اور finally انہوں نے کہا یہ جو atom ہے is an inert solid excluding other bodies from its volume which interacts with the other atoms تو یہ جو solid تھا جو سب سے چھوٹا particle تھا تو جس کو atom نام دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک inert solid ہے لیکن آج کے سمیے میں quantum mechanical جو وہ atom کی بات کرتے ہیں تو وہ interact کرتا ہے via electric and magnetic force field and it is not an inert اور یہ کیا ہے ایک inert نہیں ہونے کے ساتھ ایکٹیو ہے اور جو ان کی بات تھی وہ بات ہیں آج کی ارتمان یوگ میں نہیں کام کرتے ہیں لیکن تو initial stage میں جو concept تھے وہ concept اس atom کے بارے میں یہ تھے کہ وہ inert solid ہے تو ڈیموکریٹس نے کہا تھا کہ the more any indivisible exceeds the heavier it is اب آگے بات کرتے ہیں ڈیموکریٹس کے بات جان ڈالٹن آئے جان ڈالٹن نے 18.8 میں بتایا کہ جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں جو بھی میٹرز ہیں they made up of tiny spheres تو ان میٹر کا جو میریمم پارٹ ہے جو سب سے smallest پارٹ ہے اس کو انہیں کہا کہ وہ tiny spheres ہیں جان ڈالٹن نے اس concept کو اور آگے بڑھا اور کچھ practical کی تو انہیں بتایا کہ they were able to bounce around with perfect elasticity and called them atoms جو spheres ہیں جو میٹر کا جو سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹ سے ڈالٹن کے ادھار پر کی وہ bounce ہو سکتے ہیں کی وہ اور انکی elasticity ہے اور جنہوں کا نام انہوں نے atom دیا 460 BC کے بعد 808 تک اس بات کو رکھا گیا کہ atom indivisible ہے اور انہوں نے notice کیا the ultimate particle which cannot be subdivided into 4 particles 808 تک یہ confirm نہیں تھا کہ atom divisible ہے اور انہوں نے کہا this is the ultimate اس کے بعد اس کا کوئی بھی چھوٹے 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 نہیں ہو سکتا سب divide نہیں کیا جا سکتا investigation آئی تو بات پتا چلے کہ atom is not the ultimate particle of the matter نہیں ہے matter ultimate particle نہیں ہے تو کیوں that means the subdivisional part that atom the smallest tiny particle which was termed as atom is now subdivided into three different different other particles known as electrons protons and neutrons and it was suggested that the neutrons which is having a negative charge and that negative charge is having a particle which have approximately some minimum mass negligible small that is electron negatively charged particle have approximate negligible mass is is what proton or neutron ki bat a proton are positive neutrons are neutral charge particle or lagbag in ka equal mass hai aur yye atom ki center me present rhet hai proton or neutron atom ki center me rhet hai aur electron move kerta hai lekin abhi yye baat concept nahi hai ki electron move kerta hai eighteen nineteen seven seventy mein joseph thompson nne eek experiment kiya aur unhoun nne us experiment ke basis pere kuch model dheni kukushis ki ki joh charge atom hai us kuch bata nne kukushis ki to unhoun nne kaha ki the negatively charged particle that can be pulled out of any metal by strong electric field joh negative charge particle hai us atom ke or crazy metal ke us mein ye bata ya unhoun nne ki yoh to electric field ke through kisi electric field ke through us ko pull kiya jas saktah hai and phir eek sal ke baad unhoun nne dekha ki atoms could sometimes eject a far smaller negative particle to joh negative particle eject kar raha tha atom us ko naam diya electron so atoms joh thah wo paat confirm confirm ho gaya ki indivisible nahi hai if not indivisible to kya hai they have they must have some internal structure agar wo indivisible nahi hai yani ab to baat agi ki atom indivisible hai cannot be indivisible agar wo indivisible nahi hai yani divisible to uska structure hona chahi internal structure and is responsible for the physical and chemical properties of the atom to joh divide kiya gaya hai to atom ki physical or chemical properties ki responsible hai of the various elements athar sot athane ke baad 1904 mein 1904 1904 mein Thompson nne ae idea develop kiya that an atom was made up of electrons scattered unevenly within an elastic sphere around the top of positive charge to balance the electrons charge like plumb surrounded by pudding so is ke thompson nne ae model diya ki joh atom hai us atom me joh electrons hain is tariqe se rehat hai ki ek ne tariqe ka aakar bantah hai so electron joh charge hai is tariqe se plum rehat te hai mtlab is tariqe se jude rehat te us ki basis pae plum pudding model aya atom ka us com thompson ka plum pudding model tha kis bhi atom case me jis me ki unho nne kaha ki positive charge sphere hai voh charu terap se spread hai throughout the sphere or the size of the atom with electrons embedded in the uniform background jis tariqe se tariqe me joh bees hai woh electron hai aur joh positive charge hai woh us ka main eatable item hai to us compare ki a gaya ki joh sheets hai these are like as electron to thompson ke adhaar pere thompson nne joh bach rakhhi when the atom is heated the electron could vibrate about their equilibrium position thus proceeding electromagnetic radiation heat karne per so atom electron vibrate kareng or the unki equilibrium positions hai us vibration vibration se electromergan radiation ho gyi to kis prakar se thompson ne aapna padding model bata aya jis mein hum dekh saktay hai ki ek prakar ka surrounding area hai jis mein joh positive charge hai ii 1908 tb nobel prize mila chemistry me Ernst Rutherford ko rutherford nne us atom ke model ko aur change kiya ii unka bombardment kiya aur alpha particle eek radioactive source nne gal rhey thay or alpha particle bombardment eek gold foil me kiya yukhi item ki khooj me item ki alag physical or chemical properties ke liye us ke structure ki baat sab loog ڈھون rhey thay to 98 me alpha particle kab bombardment kiya gya gold foil me aur unha nne dekha ki joh helium nuclei thay yani joh alpha particles thay woh foil se pass ho rhey hai lékin us mein se kuch aise particles hai joh deflect ho gahe hai to dekha ki joh bounce ho rhey hai joh deflect ho rhey hai joh kuch aise hai ki nuclei joh bounce straight back sidhye wapas a jah rhey rhey rutherford ka joh new evidence tha us ke adhar ko nne dekha ki kuch joh item thah us mein aise point hai joh ki hard hai to us mein nne nucleus ki adharana ko sámeni rakhha ki joh 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 aise certain part hai joh ki pura reflect kar rha central part hai woh positive charge hai aur jiske 4 o traf electrons hai to ye suggestion saamne aya is experiment ke basis pe to positive charge was all the central nuclei nucleus bola gaya usko which is surrounded by negative electrons ye practical tha this practical me mne nne däkha gold foil thi gold foil ke baad abhi isko aur pictorial clear karke s mne jitnye bhi alpha particles te yoh nucleus hai nucleus ke baad me bata ya alpha particles incident ho rha aur joh alpha particles straight back agar mil jah rhae hai straight back wala joh center hai usko nám diya gya nucleus ki jis point par alpha particles joh hai woh puri tariqe se waapas ho jah rhae hai usko nucleus bola gya aur atom ke dwarah joh scattering tha yoh experiment kiya gya brother food dwarah aur nyan nucleus ki udhara na rakhyi experiments joh tha isko aur agar rakhha gya aur usi experiment ko joh udhara na thi usko eek or experiment ki basis pe explain kiya gya to geiger or martson joh thay unhoney helium nuclei ko eek gold foil pa rakhha unhoney dekha ki jitnye bhi alpha particles helium nuclei tha وہ thurant usse pass ho jah rhea thi gold foil pa jab helium nuclei ka bombardment kira gaya so jitnye bhi particles nuclei helium helium nuclei nuclei thi وہ pass ho jah rhea about one in ten thousand hits thus hit mein ek hit joh tha woh dekha ki kuch nye kuch change jah raha hai aur unhoney dekha ki few particles were scattered from thin gold leaf targets at backward angle greater than 90 ab ye is prak se joh 90 ka mtlab hai is ki respect mein joh 90 ben raha hai usse jahada angle ka yani reflect back honne suru ho hai to joh experiment evident hai ki structure ka item joh item ka structure hai basic li usse mein eek nucleus ho ta hai to fluorescent screen le gai us fluorescent screen me ye dekha gaya ki eek radiation source humare paas hai us radiation source mein hem ne helium ka liya us ka alpha particle ka bombardment kia gold foil me or gold foil me bombardment karne ke baad joh experimentally evident part tha woh dekha gaya aur us mein ye pata chala ki which particles scattered ho rhen thi gold leaves se targets at backward angle greater than 90 so ye is concept se ye baat clear ho ghi rather food ka joh model tha woh or justified ho gaya ki yes there is nucleus and electrons are around that nucleus so positively charge center ha us co nucleus naam dya gya rutherford nye is experiment se nucleus structure nucleus ki vyakkhya ki aur nucleus ke báre me pataya aur nucleus ke liye ek nai avdharana prakat ki 460 BC se leke 1908 tk ka joh suffer hai atom ke bivin alag alag pada alag concepts ko leke sa men aata hai or nye tariqe se atom jokie individual part tha usko divide karke teen particles me joh explain kiya gya aur usko kis tb ya atom ti structure ko bata ta hai aur usko structure ko bana ta hai to ratherford na nucleus ki khuj yaha pari ki m is ke baad ہمارے پاس جو ایکسپریمنٹ ہے وہ خاص طور پر نیکس لیکچر میں ہم سوٹ پڑھیں گے ابھی اس لیکچر کے لئے اتنا ہی جو کی ہسٹری آف ایٹم کے بارے میں ہمیں صیف نے وہ مدد دیتا ہے if you like this لیکچر please share and subscribe the channel thank you